اسلام علیکم سٹوڈنٹ سویدہ آپ تمام لوگ خیاریت سے ہوں گے میرے نام محمد برخان ہے اور اس چینل پر گفتگو کرتے ہیں پاکستان میں ناؤنس ہونے والی لیٹس جاب اور ان کی پرپریشن کی حوالے سے تو اگر آپ نئی سٹوڈنٹ ہیں اس چینل پر پہلی بار تصریف لائیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز ہم آپ تمام لوگوں تک بروا آج کے اس ویڈیو سے ہم ایک سیریز کو سٹارٹ کرنے والے ہیں اور اس سیریز کا پرائمری پرپس ان تمام لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے جو اپنے آپ کو ون پیپر اگزام کے لیے پرپیر کر رہے ہیں یا پھر کسی کمپیٹیشن اگزام کے لیے پرپیر کر رہے ہیں یا پھر کسی جاب کے لیے کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس ویڈیو سیریز میں ہم جو ہے وہ ایک کروشل اور ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ کو سمجھنے والے ہیں کیونکہ اگر آپ جو ہے وہ کسی بھی کمپیٹیشن کے اگزام کے لیے پرپیر کر رہے ہیں تو آپ کو انٹرنیشنل ریلیشنز کو پڑھنا پڑتا ہے آپ کو جو ہے وہ آپ کے ریجنل افیرز کو انڈرسٹانڈ کرنا پڑتا ہے آپ کو نیشنل ایشیوز کو انڈرسٹانڈ کرنا پڑتا ہے تو اس چیز کے لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ جوگریفکلی کہاں لائے کرتے ہیں اور آپ کے بیسیکلی ایشیوز کیا ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا کوئی بھی ایک سپیسیفک ورلڈ ایونٹ یا ہسٹوریکل ایونٹ ان کوشن آتا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ کس زمین کے حصے سے جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے تو اس چیز کو انڈرسٹانڈ کرنے کے لیے آپ کو میپ کا سہارا لینا پڑتا ہے تو اگر آپ میپ پر ایک جو ہے وہ اچھا عبور رکھتے ہیں تو آپ چیزوں کو بجائے اس کے کے کریم کریں آپ ان کو انڈرسٹانڈ کر سکیں گے میں نے اس چینل پر جو بھی ویڈیو سیریز بنائی ہیں اس میں میں نے ایمفیسائز کیا ہے کہ آپ کریمنگ کی بجائے انڈرسٹانڈنگ کی طرف جائیں تو انڈرسٹانڈنگ کی لیے ضروری ہے کہ پھر ہم ان چیزوں کو انڈرسٹانڈ سٹاڈی کریں اور ایزی ٹو انڈرسٹانڈ وے میں سٹاڈی کریں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم میپ آف پاکستان کو دیکھنے والے ہیں اس میں ہم اس سے ریلیٹڈ بیسیکلی جو ہے وہ کچھ امپورٹن چیزیں ڈسکس کریں گے اس کی باؤنڈریز کو ڈسکس کریں گے اور میں نے اس ویڈیو سیریز کو سپلٹ کیا ہے کچھ لیکچرز میں تاکہ بجائے اس کے کہ ہم ایک لیکچر کو طویل کر لیں اور آپ اس میں اپنی انڈرسٹانڈنگ لاؤس کر جائیں ہم بیسیکلی اس کو دو سے تین ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کر لیں گے تاکہ آپ اس چیز کو بہتر تیر کے ساتھ انڈرسٹانڈ کر سکیں تو بغیر وقت ضائع کی ہم سکرین پر چلتے ہیں اور میپ آف پاکستان کو سٹیڈی کرتے ہیں تو اس وقت سکرین پر آپ پاکستان کا نقشہ دیکھ رہے ہیں اور بیسیکلی جو چیزیں ہم اس لیکچر میں ڈسکس کرنے والے ہیں اس سے پہلے ہم ڈائریکشنز کو دیکھتے ہیں اب ڈائریکشنز کو انڈرسٹانڈ کرنا ڈائریکشنز کو دیکھنا کیوں ضروری ہے کیونکہ ہمیں ڈائریکشنز کا پتہ ہوگا تب ہی ہم بتا سکیں گے کہ یہ کنٹری یا یہ سپیسیفک کانٹیننٹ یا یہ اوشن کہاں پر لائے کرتا ہے یا یہ سٹریڈ کہاں پر لائے کرتی ہے یہ کنال کہاں پر ہے یہ گلف کہاں پر ہے تو وہیو لوکیشن بتانے کے لیے ہمیں ڈائریکشنز کا پتہ ہونا ضروری ہے اب ڈائریکشنز تقریبا لوگ جانتے ہوں گے لیکن still for the sake of revision میں آپ کے سامنے یہاں پر draw کر دیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس جو ڈائریکشنز ہیں یہ اس طرح سے ہوتی ہیں یہاں پر آپ کا east ہوتا ہے یہاں بسکلی آپ کا west ہوتا ہے یہاں پر north ہوتا ہے اور یہاں پر south ہوتا ہے آپ نے east کو face کرنا ہے east کی طرف آپ نے face کر لینا ہے اور جو آپ کا الٹا ہاتھ ہوگا opposite hand ہوگا وہاں پر north ہوگا آپ کے سیدھے آت کی طرف right hand کی طرف south ہوگا اور آپ کے جو ہے وہ بالکل back پر west ہوگا تو اس طرح سے آپ نے ان ڈائریکشنز کو understand کرنا ہے اس کو مزید deeper دیکھنے کے لیے ہم ایک اور چیز بھی جس کو basically inter-cordinal directions کہتے ہیں یہ اب میں نے جو آپ کے سامنے draw کیا یہ cardinal directions ہے اس کے بعد inter-cordinal directions کو بھی ہم یہاں discuss کر لیتے ہیں اب یہ جو area ہے north اور east کے درمیان اس area کو basically ہم کہتے ہیں north-east اور یہ basically جو east اور south کے درمیان ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں south-east یہ west اور south کے درمیان کا جو area ہے اس کو ہم کہتے ہیں south-west اور یہ north اور west کے درمیان کا جو area ہے اس کو ہم کہتے ہیں north-west تو یہ basically east-west north and south یہ cardinal directions ہیں جبکہ north-east south-east south-west یہ inter-cordinal directions ہیں تو یہ چیزیں سب سے پہلے آپ نے understand کرنی ہے اس کے بعد اب یہاں پاکستان کو آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم understand کرتے ہیں کہ پاکستان کس continent پہ ہیں آپ اگر recall کریں تو پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دنیا ہے تو اس کو ہم نے basically دو حصوں میں divide کیا ہے ایک حصہ زمینی ہے ٹھیک ہے ایک حصہ زمینی ہے اور دوسرا حصہ basically پانی پر مشتمل ہے اب زمینی جو حصہ ہے اس کو بھی ہم نے فردر سات برے آزموں میں سات continents میں divide کیا تھا تو جو پاکستان ہے وہ basically exist کرتا ہے ایشیا میں ٹھیک ہے جو continent ایشیا ہے جو سب سے بڑا continent ہے اس میں یہ exist کرتا ہے اور اگر ہم اس کو اور closely دیکھیں تو ایشیا کے یہ جو south ایشیا کا region ہے یہ وہاں پر exist کرتا ہے اور south ایشیا میں total جو ہے وہ 8 countries ہیں اس وقت آپ کو یہاں پر نظر بھی آ رہے ہیں تو یہ south ایشیا میں exist کرتا ہے تو ہم اب map of پاکستان کو دیکھتے ہیں اب اس لیکچر میں میرا primary purpose ہے کہ میں آپ کو importance of map کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو geography اس کے basics بتاؤں next lecture میں ہم اسی map سے related کچھ اور facts کو continue کریں گے جس میں ہم mountain ranges اس کے بعد rivers اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ barrages اس کے بعد dams ان تمام چیزوں کو understand کریں گے ایک اور چیز یاد رہے کہ ہم تمام کے تمام facts اسی ایک map کے اوپر پڑ سکتے ہیں آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پاکستان کی east میں west میں north میں south میں کون سے countries ہیں پاکستان کس کے ساتھ کتنا border basically شیئر کر رہا ہے اس کے ساتھ فلان river جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک flow کر رہا ہے اس کے بعد اس سے related جو ہے وہ facts جس طرح سے جو ہے وہ dams کون کون سے ہیں اور یہ dams کس river پر exist کرتا ہے mountain ranges کون سی ہیں mountain pass کون سا ہے یہ تمام چیزیں آپ کے map سے connected ہوتی ہیں تو یہ آپ اسی map کے ثرور اور وہ تمام candidates جو کسی competition کی exam کی preparation کر رہے ہیں میں expect کرتا ہوں کہ ان کے کمرے میں ایک عدد نقشہ ضرور ہوگا ایک پاکستان کا اور ایک world map پھر ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم جو ہے وہ provinces اس کو دیکھ لیتے ہیں ویسے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے لیکن still میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ بسیکلی آپ کا پنجاب ہے یہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے اس کے بعد ہم بلوچستان کا تذکرہ کرتے ہیں بلوچستان پاکستان کا رکبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے اس کے بعد آبادی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر آتا ہے سندھ اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کا چوتھا صوبہ جو ہے وہ خیبر پختون خواہ ہے پہلے فاتا اس کے ساتھ تھا لیکن اب وہ مرج ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ اگر ریجن پر غور کریں تو یہ پاکستان کے زیر انتظام علاقہ ہے گلگت بلتستان تو یہ بسیکلی آپ کا آزاد کشمیر ہے اب یہ چیزیں فا دس ایک آف ریویجن میں نے آپ کو بتائیے کیونکہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے چار صوبے ہیں اور گلگت بلتستان ایڈبنسٹریٹیو ویریہ ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ اللیگل اوکیپائیڈ کشمیر کون سا ہے اور آزاد کشمیر کون سا ہے لیکن کیونکہ میں نے دسکشن کو انیشیئٹ کرنا ہے تو ایک کانٹیکس کے ساتھ ہم اس کو انیشیئٹ کرتے ہیں اب ہم بارڈرز بارڈر ہے اور اس کو ریڈ کلیف لائن کہتے ہیں اس کے بعد اگر آپ غور کریں تو پاکستان کے بلکل ویسٹ میں اس جگہ سے لے کر آپ کا جو ہے وہ یہاں تک یہ آپ کا افغانستان ہے افغانستان کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ دیورنڈ لائن کا بارڈر شیئر کرتا ہے اس بارڈر کو ہم دیورنڈ لائن اس کے ساتھ اگر آپ غور کریں تو یہ نورٹ سائیڈ پہ پاکستان چائنہ کے ساتھ اپنا بارڈر شیئر کرتے ہیں جو پاکستان کا سب سے بڑا سپورٹر اور دوست ملک بھی ہے تو چائنہ کے ساتھ ہم نورٹ سائیڈ پہ اپنا بارڈر شیئر کرتے ہیں اور اگر آپ غور کریں تو یہاں پر ایک حصہ ہے یہ زمینی حصہ یہاں پر یہ افغانستان کا ایک زمینی حصہ ہے جو پاکستان کو سپریٹ کر رہا ہے سینٹرل ایشن کنٹریز سے اور اس کو ہم بخان کوریڈور کہتے ہیں اگر اس کوریڈور سے پاکستان کو ایکسس ملتی ہے تو ہم سینٹرل ایشن کنٹریز تک ایکسس اپنی ایزی کر سکتے ہیں تو اب ہم نے دیکھ لیا کہ پاکستان کن کن کنٹریز کے ساتھ جو ہے وہ اپنا بارڈر شیئر کر رہا ہے پاکستان سب سے پہلے جو ہے وہ اپنا بارڈر شیئر کر رہا ہے انڈیا کے ساتھ ٹھیک ہے انڈیا کے ساتھ جو سب سے بڑا بارڈر ہے اس کے بعد ہم افغانستان کے ساتھ اپنا بارڈر شیئر کر رہے ہیں دن ہم ایران کے ساتھ اپنا بورڈر شیئر کر رہے ہیں اور پھر جو ہے وہ لاس پہ ہم چائنا کے ساتھ اپنا بورڈر شیئر کر رہے ہیں تو کل ملاکے چار ممالک ہیں جن کے ساتھ ہم اپنا بورڈر شیئر کرتے ہیں اور کہاں کہاں سے کرتے ہیں کس ڈائریکشنل سائٹ سے کرتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے بعد اگر آپ ایک اور چیز پر غور کریں تو یہ جو سپیسیفک جگہ ہے یہ یہ جو علاقہ ہے یا یہ جو بیسیکلی باؤنڈری ہے اس کو ہم جو ہے وہ کہتے ہیں برکنگ باؤنڈری judy working boundary اور یہ اگر آپ گھر کریں تو یہاں پر آپ کا آزاد کشمیر ختم ہو رہا ہے یہ لائن اوف کنٹرول ہے اور یہاں پر ایک انٹرنیشنل بورڈر ہے یہ working boundary اس کے علاوہ آپ گھوڑ کریں تو یہ یہ 24 ٹونٹی فور پیرلل لائن ہے ٹونٹی فور پیرلل لائن اپولوجیز میں نے جو ہے وہ اس کے اوپر لکھتی ہے تو یہ ٹونٹی فور پیرلل لائن ہے اور یہ جو ہے وہ سپریٹ کر رہی ہے جگہ پاکستان کو انڈیا کے ساتھ تو یہ کچھ ایمپورٹنٹ فیکٹس ہیں جو ہم نے انیشیل لیکچر میں دیکھے ہیں میپ آف پاکستان سے ریلیٹڈ ہم نے سب سے پہلے انڈسٹانڈ کیا ہے کہ میپ کو سمجھنے کی ایمپورٹنس کیا ہے اور اس کے بعد پھر پاکستان کے میپ کا ہم نے اوورویو لیا ہے تاکہ ہم نیکس لیکچر میں اس کو ڈیپلی انڈسٹانڈ کر سکیں ہم نے آج کے لیکچر میں جو پاکستان کی ایمپورٹنٹ باؤنڈریز ہیں ان چیزوں کو انڈسٹانڈ کیا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم ماؤنٹین رینجز اور جو ہے وہ ماؤنٹین پاسز اور ماؤنٹین پیکس کے بارے میں ڈسکاس کریں گے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو کسی بھی سوال یک انفین کی صورت میں کمنٹ سیکشن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ